پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن سے متعلق ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان سوپر لیگ میں اس وقت چاہے وہ مقامی ہو یا پھر انٹرائی ایفکٹرز جتنے بھی کھلاڑی شریک ہیں انہیں ان کے معافضے یعنی ان کے معاہدے کے مطابق جو ان کو پیمنٹس کرنی تھی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس میں سے ستر فیصد جو ہے وہ ادائیگی کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کھلاڑی شریک ہیں تمام تر کھلاڑیوں کو جو ان کا ڈیلی الاؤنس تھا پچاس ڈالر ہر کھلاڑی کا چاہے وہ بڑا کھلاڑی ہے چھوٹا کھلاڑی ہے تمام کھلاڑیوں کا جو ڈیلی الاؤنس تھا وہ پچاس ڈالر تھا اور دو سو اکیاسی روپے کا جو ڈالر ریٹ ہے وہ تیہ کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز کے دوران درمیان تو اس ریٹ کے مطابق چودہ ہزار روپے تقریب بن جو ہے وہ ڈیلی بنتی ہے ہر کھلاڑی کی اور آج تک کی میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے وہ تمام تر جو ڈیلی الاؤنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ستر فیصد ادائیگی بنتی ہے ہر کھلاڑی کی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے صرف آج تک نہیں بلکہ پلے آف کے میچز تک اس سے پہلے تک جہاں تک تمام ٹیموں نے جا ہوتا دوسری ٹیموں کے خلاف دس دس میچز کھیلنے ہیں وہ ادائیگیاں کر دی ہیں یہ کیلن تو پر بہت اچھی بات ہے اور پاکستان سپر لیگ کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوزیٹیف چیزوں میں سے ایک پوزیٹیف چیز یہ بھی ہے کہ یہ پیسو کے معاملے میں چاہے وہ انٹرائشل کھلاڑی ہوں یا مقامی کھلاڑی انہیں تنگ نہیں کرتی انہیں رولاتی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بیشتر جو بڑے کھلاڑی ہیں انٹرائشل وہ پاکستان سپر لیگ کو کھیلنے کو ترجیح دیتے ہیں پیسو کے معاملے چاہے وہ کم ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہاں سے ہم ٹرائشل کریکٹرز کو پیسے نہیں ملے کینیڈے کی لیگ آپ کو یاد ہوگی جس میں شاید ہان نافتیری میں ٹوئٹ کیا تھا اور حالیہ وہ جو فراڈی لیگ ہوئی تھی ایک ایس پیل سین پریمیر لیگ اس میں بھی آپ کو معاملات یاد ہوں گے کہ اس فراڈی لیگ والوں نے بھی ابھی تک کھلاڑیوں کے بیشتر فرنچائزز نے جو ہے وہ پیسے ادا نہیں کیے اس کے پر میں آپ کو تمام طرح ریٹیلز کے ساتھ ایک الگ سے ویلوگ بتاؤں گا کہ کیا کچھ ہوا ہے اس فراڈ وارے لیگ میں کون کون سے ان کے سہولتکار جو وہ لوگ بنے رہے ہیں اور ابھی تک پیشنر کھلاڑی جو ہے وہ پیسوں سے محروم ہے مرحل پاکستان کے بورڈ یا پاکستان سوپر لیگ پر واپس آتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے اطلاعات آرہی کہ کھلاڑی کو معاہدے کے مطابق ستر فیصد کچھ پیمنٹس ایڈوانس ہوتی ہے اس کے بعد پھر کچھ پیمنٹس پر تقریبا پچیس فیصد ایڈوانس ہوتی ہے پچاس فیصد جو ہے وہ ایونٹ کے دوران ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر میرے حال میں پچیس سے بیس فیصد ایڈوانس ہے اس کے بعد پھر جو ہے پچاس فیصد ایونٹ کے دوران ہے یا پینتانیس فیصد ایسی کچھ ہے اس کا فگر ہے لیکن ستر فیصد ایونٹ سے پہلے اور ایونٹ کے دوران بن جاتی ہے تیس فیصد جو ہوتی ہے وہ ایونٹ کے بعد منتی ہے تقریبا ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ مل جاتی ہے کھلاڑیو کو تو اس وقت تک ہی جو ستر فیصد پیمنٹ ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام طرح کھلا� میں یا کسی اکانٹیکٹ چار کروڑ پانچ کروڑ میں ہے ان تمام طرح کھلاڑی کو میں بات کر رہا ہوں بڑے یا چھوٹے کھلاڑ جتنے میں کھلاڑی ہے تمام طرح کھلاڑی کو پیمنٹ جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر دی اور یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنے پاس سے پیمنٹ کرتا ہے یہ پاکستان سوپر لیگ میں ان کا ایک اچھا رول انہوں نے بنایا ہے کہ وہ پیمنٹ اپنے پاس سے کر دیتے ہیں حالانکہ یہ پیمنٹ جو وہ فرنچائز اس کے ساتھ وہ حساب کتاب کر دیتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ پیمنٹ سے اور یہ ہم نے آپ کی کھلاڑی کو کر دی تھی اب منافع میں سے اس پیمنٹ کو آپ کاٹ کے ہمیں باقی منافع آپ کو دے دیں گے تو یہ صورت یا ہوتی تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس وقت یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ستر فیصد جو پیمنٹ چائے چھوٹے کھلاڑی ہیں چائے بڑے کھلاڑی ہیں ان کو کر دی اور یہ ایک اچھی بات ہے کھلاڑی جہاں پاکستان سوپر لیگ میں اپنی صلاحیتیں اپنا � کالنٹ دکھانے آتے تو وہیں ان کو ایک اچھی خاصی ارننگ بھی ہوتی ہے اور بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ارننگ اچھی خاصی بہت اچھی بہت اچھی ارننگ ہوتی ہے اور پاکستان کی کیٹ بورڈ نے یہ اطلاعات ہے کہ جو ڈیلی الاناؤنس ہے وہ بھی ادا کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ستر فیصد معاہدے کے مضابق جو ان کی زقم تھی پیمنٹ تھی وہ بھی ادا کر دی گئی ہے